ہی گائیس بلکم بیک ٹو ماں چینل دیپکا شٹائل اور میں ہوں دیپکا کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں ایک آٹن کرافٹ تو یہ دیکھئے یہاں پہ میرے پاس ایک گلاس بوٹل ہے یہ سوس کی بوٹل ہے یہاں پہ میں نے اوپر کا جو کور روٹا ہے جو میں نے نکال دیا ہے تو جنرلی ہم لوگ اس کو بوٹل کو فیک دیتے ہیں یا کسی اور چیز میں یوز لے لیتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک آٹن کرافٹ بتانے والی ہوں کہ کیسے ہم اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ بوٹل کو میں کچھ اس طریقے سے ایسے رکھوں گی تو ڈیزائن بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے سیلو ٹیپ اس کی ہیلپ سے میں یہاں پہ ڈیزائن بناؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیلو ٹیپ کو لیں گے تو کچھ اس طریقے سے میں نیچے لگاؤں گی یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں اس کو نیچے لگاؤں گی سرکل بناوں گی نیچے سرکل بنا کے اس کو پورا ہمیں کور کرنا ہے سرکل کو تو پھر سے ہم ٹیپ لیں گے اور ٹیپ کی ہیلپ سے ہم اس کا پورا سرکل کور کریں گے یہ دیکھئے اب دوسرا ٹیپ لے کے اس کا پورا سرکل ہم کور کر دیں گے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھئے تھوڑا سا اور ہم ٹیپ لیں گے تو اس کو ہم پورا اچھے سے ملا دیں گے سرکل کو یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں نے اس کو پورا ایسا راؤن بنا لیا ہے ٹیپ لگا کے ڈیزائن بنا لی ہے اب ہم اس میں دوسری ڈیزائن بنائیں گے وہ بھی ہم سیلو ٹیپ کی مدد سے کریں گے تو پھر سے ہمیں ٹیپ لینا ہے تو آپ دھیان سے بنائیے گا یہ دیکھئے ایسے میں ایسے ٹیپ لگا رہی ہوں اس میں کچھ آپ کوئی سی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو ڈیزائن میں بنا رہی ہوں وہی ڈیزائن آپ کو بنانا ہے کوئی سی بھی آپ اپنے حساب سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں ریکٹنگل بنا سکتے ہیں سرکل بنا سکتے ہیں یا ادھر جو آپ کو ڈیزائن بنانی ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں سیلو ٹیپ کی مدد سے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ اس کو end کر دیا ہے اور یہ ڈیزائن بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے ڈیزائن بنائی ہے اب ہم یہاں پہ میں نے بنائی ہے اب اس کے دوسری سائیڈ بھی ہم ڈیزائن بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دونوں سائیڈ اچھے سی ڈیزائن بنا لی ہے پورا ٹیپ سے ڈیزائن بنا کے ریڈی ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسی ڈیزائن بنائی ہے اور دوسری سائیڈ بھی ایسی ہی سیم ڈیزائن بنائی ہے اور راؤن کر کے میں نے نیچے دو بار ٹیپ لگایا ہے اور اوپر بھی یہ دیکھئے ایک بار ٹیپ لگایا ہے تو چلیے اب ہم اس کو پینٹ کرتے ہیں تو پینٹنگ کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے اورنج کلر گرین کلر اور یہ بلو کلر تو ان تین کلر سے ہم پینٹ کریں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ بڑے سائز کا برش اور ایک چھوٹے سائز کا بھی بریس میں لوں گی یہ دیکھئے تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پینٹنگ کرنا سب سے پہلے ہم بلو کلر سے کریں گے یہ دیکھئے بلو کلر ہمیں نیچے لگانا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہم کریں گے یہ تھوڑا سا گاڑا ہو چکا ہے یہ کلر سوک چکا ہے کوئی بات نہیں بٹ ہم اس میں پانی ملا کے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے سب سے نیچے ہم کریں گے بلو کلر میڈل پہ کریں گے ہم اورنج کلر اور ٹاپ پہ ہم کریں گے لائٹ گرین کلر یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں کروں گی تو چلیے ہم پورا کر لیتے ہیں پہلے یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ پورا کلر کر لیا ہے بلو کلر کا اب میں کروں گی بیچ میں اورنج کلر یہ تھوڑا سا پتلا ہے یہ کلر تو ہمیں ڈبل کوٹنگ کرنی پڑے گی اس کی سب سے پہلے یہ کوٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ سوک جائے گا تب ہم دوبارہ کوٹنگ کریں گے اس پہ یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمیں کرنا ہے پورا یہ دیکھئے اچھے سے ہمیں کلر کر دینا ہے تاکہ یہ جو ہم نے ٹیپ لگائے ہوئے ہیں وہ نہ دیکھیں اورنج کلر اس کے ہم اوپر کریں گے گرین کلر یہ دیکھئے تھوڑا سا بھی یہ ٹرانسپرنٹ ہو رہا ہے کلر جب یہ سوک جائے گا تو اس کے اوپر ہم ڈبل کوٹنگ کر دیں گے اور یاد رکھئے یہ آپ کو نیچے بھی اس میں پینٹ کرنا ہے تو چلیے پہلے ہم پینٹنگ اس پہ پوری کر دیتے ہیں اچھے سے ڈبل کوٹ یہ دیکھئے تینوں کلر ہم اس پہ کر چکے ہیں یہ دیکھئے پہلے میں نے کیا ہے اس میں بلو کلر پھر اورنج کلر اور پھر اوپر لائٹ گرین کلر یہ دیکھئے اب اچھے سے کلر ہو چکا ہے تو اب ہم نے جو یہ ٹیپ لگائے تھے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ہم نکال دیں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے آپ کو یہ ٹیپ نکالنا ہے آرام سے نکالیے گا کوئی جلدی نہیں ہے آرام آرام سے آپ سارے ٹیپ نکالیے گا تاکہ یہ جو ہم نے کلر کیا ہے وہ نہ اکھڑ جائے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہم ٹیپ نکال لیں گے تو پہلی ڈیزائن بن کے تیار ہے ہم سارا اس میں سے یہ ٹیپ نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے پورا ٹیپ میں نے نکال دیا ہے اور بوٹل میں کچھ اس طریقے سے ڈیزائن بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ڈیزائن ڈالنے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے کوٹن بڈز کوٹن بڈز اور یہ کلر لیا ہے اس کی مدد سے ہم اس میں کچھ ڈیزائن بنائیں گے یہ دیکھئے اس کو سیمپل ڈپ کرنا ہے اور اس میں ہم ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس میں ڈیزائن بنائیں گے آپ کو جو ڈیزائن بنانا ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سرکل پہ نیچے والے سرکل پہ میں بنا رہی ہوں یہ دیکھئے پورا سرکل ہم کور کر لیں گے یہ دیکھئے آپ اگر ڈار کلر لے رہے ہیں تو ہمیشہ لائٹ کلر سے ہی ڈیزائن بنائیے گا یہ دیکھئے اچھا دیکھتا ہے لائٹ کلر اگر ڈار کلر پہ آپ کر رہے ہیں تو ڈیزائن اچھی دیکھتی ہے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں اس میں پورا کور کر لیتی ہوں یہ دیکھئے سرکل کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ میں نے یہاں پہ پورا بنا دیا ہے اب ہم پوری بوٹل میں کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پوری بوٹل میں ایسے ڈیزائن بنا دی ہے ڈوٹ ڈوٹ کر کے جہاں جہاں ہم نے ٹیپ لگایا تھا اور نکال دیا ہے اب آپ کو لگ بھی نہیں رہا ہوگا کہ یہ سوس کی کھالی بوٹل تھی جس کو ہم نے ایسے پینٹ کیا ہے اور ڈیکوریٹ کیا ہے تو اب ہمارا فلاور پورٹ ابھی ڈیڈی نہیں ہے ہم تھوڑا سا اور اس میں ڈیزائن بنائیں گے تو بیچ میں ہم نے جو ڈیزائن بنائی تھی اس میں ہم ریڈ کلر سے تھوڑا سا اور اس میں پینٹ کریں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہم اس میں رکھیں گے بیچ میں دوسری سائیڈ ہم ایسے ہی رکھیں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا اس کو بڑا کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے دیکھیں یہ دیکھئے اب اس میں ہم یلو کلر رکھیں گے سینٹر پہ دونوں سائیڈ ایسے ہی کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ابھی یہ ریڈی ہے فلاور پورٹ یہ دیکھئے کتنا سندر دیکھ رہا ہے بننے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بھی بہت اچھے دیکھ رہے ہیں تو چلیے اب ہم اس میں کچھ بھی مطلب فلاور پورٹ ہے تو آپ فول وغیرہ ایزیلی اس میں ڈال سکتے ہیں بہت سندر دیکھے گا تو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے فلاور پورٹ یہاں پہ ہمارا ریڈی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے لکڑی کا کچھ بنایا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ جو میں نے لگایا ہوا ہے یہ پستہ ہے پستہ جو ہم نارمل ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں ان کے اوپر کے سیلز ہیں یہ دیکھئے ان کو ڈیکوریٹ کر کے میں نے اس لکڑی کو اچھے سے سجایا ہے اب ہم اس میں فلاور پورٹ میں اس لکڑی کو ڈال دیں گے یہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے کتنا سندر دکھ رہا ہے یہ اب میں اچھے سے آپ کو پورا دکھاتی ہوں پورٹ یہ دیکھئے کتنا ایزیلی بن جاتا ہے کتنا اچھا دکھ رہا ہے اور بہت زیادہ محنت بھی نہیں لگتی اور بننے کے بعد اور بھی سندر دیکھتا ہے یہ دیکھ لکڑی کا یہ جو میں نے بنایا ہے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے پورٹ ہمارا بن کے اب ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر لگ رہا ہے یہ دیکھئے کلرز بھی ایک دم میں لائٹ یوز کیے ہیں تو بہت کو یہ فلاور پورٹ کیسا لگ تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو ڈالوں تو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ یا آدھر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی